ایسی صورتحال میں ظلفکار علی بھٹو صاحب جو کہ اس وقت عیوب خان کی کیابنٹ میں موجود تھے بہت سے فائدے بھی اٹھا سکتے تھے اور چاہتے تو حکومتی جو عہدے ہیں ان کی بھی ان کے پاس کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی ایسے میں ان کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کو لگا پیپلز پارٹی جیسی ایک لیفٹ کی پارٹی جو ہے اس کا قیام بڑا ضروری ہے پاکستان پیپلز پارٹی تاریخ کی ضرورت تھی ساٹھ کی دہائی کو ہم انقلابات کی دہائی تصور کرتے ہیں امریکہ اور مغرب کا سامراجی ایجنڈا پوری دنیا کو معاشی طور پر جکڑ چکا تھا دنیا بھر میں نوجوان اشتراکیت کے لٹریچر اور سٹڈی سرکلز کے ذریعے آگئی حاصل کر رہے تھا ریاستی سرپرستی میں بائیس خاندانوں کو ملک کی ٹوٹل معاشیت کا مالک بنا دیا گیا تھا اگر آپ سوشلزم کو اپنا منشور کا حساب بناتے ہیں تو پیپلز پر لوگ دنیا کا جو بائیس پاکستان کا بائیس کروڑ انسان جو آج بھی اپنی مسیحہ کی طرف دیکھ رہا ہے آسمانوں کی طرف پیپلز پارلٹی کی شکل میں وہ سامنے آ جاتی ہے پیپلز پارلٹی کی جڑے غریب امام میں آج بھی ہیں شخصیت کی بنات پر ورستی بنیادوں پر سیاست اب نہیں چلے گی آپ نے اگر چلنا ہے تو صرف فکری حوالوں سے چلے گا یہ اٹھوٹے ہوئے لوگ واپس آ سکتے ہیں آپ ان کو منا لیجئے میں دست بدستہ کہتا ہوں آپ امید ہیں ان کروڑو لوگوں کی امید ہیں ان کے ساتھ افاق کریں نہیں چاہیے ہمیں کوئی تھٹا برلہ کوئی بہت بڑا سیٹ نہیں چاہیے یہ کوئی بلگ ریاض جیسے لوگ نہیں چاہیے نہ ملک ریاض کے دیئے ہوئے محل چاہیے لانت بھیجے ان ملک ریاض کے دیئے ہوئے محلات پر آپ ان کوٹھوڑیوں میں جانا شروع کریں ان جوپڑیوں میں جانا شروع کرے جس جوپڑیوں میں ظلفکار لیپورٹ نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے میں اور عامر شہباز حاش میں آپ کے سامنے حاضر ہیں ہماری طرف سے تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم آج کی جو ہماری بڑی ایک سپیشل ہم پوڈکاسٹ کریں گے اس کا ہم نے آغاز کیا ہے تاریخ کے جھرکوں سے آپ کے سامنے مختلف لمحات مختلف باتیں مختلف واقعات اور تاریخ کی وہ پرتیں آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کریں گے جو شاید ہمارے مطالعہ پاکستان میں تو خیر بالکل بھی نہیں لیکن میرا خیال سے بہت سی تاریخ کی کتابوں میں بھی آپ کو نہیں ملیں گی عامر شہباز حاشمی صاحب جو کہ ہسٹری کے ایک بہت ہی زبردست قسم کے ماہر بھی ہیں ان سے ہم تاریخ کے بارے میں بہت سی دیگر ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی جاننے کی کوشش کریں گے اس پروگرم میں آمیر صاحب تینکیو سو مچ فور جوائننگ صرف آج کا توپک میں نے چوز کیا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس آنے والا ہے پاکستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کا قیام ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے یعنی تاریخ کا آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا حصہ بن چکا ہے جس نے بہت سے واقعات کو جنم دیا جس نے ذلفکار علی بھٹو جیسے لیڈر نے اس پارٹی کو بنایا آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ پاکستان جیسا ملک جس میں مسلم لیگ جیسی ایک جماعت موجود تھی بڑے بڑے اس وقت لیڈرز موجود تھے کئی لیفٹ کی پارٹیز بھی موجود تھیں ایسی صورتحال میں ذلفکار علی بھٹو صاحب جو کہ اس وقت ایوب خان کی کیابنٹ میں موجود تھے بہت سے فائدے بھی اٹھا سکتے تھے اور چاہتے تو حکومتی جو عہدے ہیں ان کی بھی ان کے پاس کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی ایسے میں ان کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کو لگا پیپلز پارٹی جیسی ایک لیفٹ کی پارٹی جو ہے اس کا قیام بڑا ضروری ہے شاہ جی پاکستان پیپلز پارٹی تاریخ کی ضرورت تھی ساٹھ کی دہائی کو ہم انقلابات کی دہائی تصور کرتے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں دو واضح نظریات اور فکر کہ دنیا پوری منقسم تھی اس میں ایک طرف سرمایدانہ نظام اپنے پورے وجود کے ساتھ استعدہ تھا امریکہ اور مغرب کا سامراجی ایجنڈا پوری دنیا کو معاشی طور پر جکڑ چکا تھا اور دوسری طرف روس کا انقلاب اور چین میں سوشلزم کی ابرتی ہوئی طاقت کے ساتھ ہر غریب اور باشور انسان کو اپنی جانب راغب کیے سرمایدانہ نظام کے خلاف تحریک پیدا کرنے پر اکسا رہا تھا دنیا بھر میں نوجوان اشتراکیت کے لٹریچر اور سٹڈی سرکلز کے ذریعے آگای حاصل کر رہے تھا نوجوان لینن موزتنگ کی کتابیں پڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے پاکستان میں فوجی عامریت عجوبی عامریت اپنے جوبن پر ریاستی سرپرستی میں باعث خاندانوں کو ملک کی ٹوٹل معاشیت کا مالک بنا دیا گیا تھا جن کے پاس آپ حیران ہوں گے کم از کم پچانوے فیصد جی ان کے سٹیٹکس ہیں قومی دولت ان کے پاس جمع ہو گئی تھی لیکن یہاں پاکستان کے منختش غریب اور مفلس عوام بنیادی حقوق سے محروم تھے جس نے ان کی زندگیوں کو تلخ کر دیا تھا پاکستان کی عوام کے ازہان پر نوجوان سیاسی رہنما زلفکارلی بھٹو کی چین دوستی کی کاوشوں کے اثرات بھی تھے اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں زلفکارلی بھٹو کی تاریخی اور یادگار خطاب نقش تھا جس میں انہوں نے بڑی بھارت کو بڑی بہادری اور جرت سے للکارا تھا جب تاشکن میں عیوب خان کے ساتھ زلفکارلی بھٹو صاحب کی اختلافات پیدا ہوئے تو انہیں وزارت خارجہ سے فارق کر دیا گیا اور شاید یہی زلفکارلی بھٹو کی سیاسی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ تیسری دنیا میں ایک امید اور خوصلہ بخش دیا پوری کوشش ہے کہ آپ غریبوں کی طاقت بڑھے آپ غریبوں کی طاقت بڑھے گی تو پھر اس میں ملک کی طاقت بڑھے گی ملک کی طاقت بڑھے گی اور کیسے بڑھے گی غریبوں کی طاقت غریبوں کی طاقت بڑھے گی جب زرائی اصلاحات ہوں گے زرائی اصلاحات ہو چکے ہیں زرائی اصلاحات ہو چکے ہیں پہلے میں آپ کو کہتا تھا کہ ہم لائیں گے انشاءالتالہ اب میں آپ کو یہ دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ تبدیلی آئی ہے اور آپ دیکھیں گے اس کے نتائج کیا آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مزدوروں کے زندگی میں تبدیلی لائی ہے کچھ کیا ہے کچھ نہیں کیا ہے جو کچھ کیا ہے کچھ نہیں کیا ہے تھوڑا وقفاتو اور کچھ کروں گا ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں ایک ہی روشنی ہے جو ہمیشہ اپنا اجالہ پھیلائے رہتی ہے اور وہ روشنی انسان کی اقل کی روشنی ہے احساس کی روشنی ہے شعور کی روشنی ہے اور ہماری جماعت کہتی ہے کہ سب سے پہلا اسون ہمارا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے انہوں نے اپنے ضمیر کو بیجا اپنی آزادی کو بیچا انہوں نے سمجھا کہ میں بھی بیچ کراؤں گا لیکن ان میں اور مجھ میں فرق تھا میں عوام کا نمائندہ تھا کپڑوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ان کو عزت نہیں ہے نفرت ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی رائے لیتا ہوں اور اس کے خراب پر نہیں کرتے وہ جمعولت کے دشمن ہیں وہ غریب عوام کے دشمن ہیں کیا میں لوگوں کی رائے لوں کے نہ لوں پوٹو صاحب کو اگرچہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پاکستان کی عوام خصوصاً طلبان نوجوانوں میں مقبول ہیں اور عوام کو اکفال لیڈرشپ پہویا کر سکتے ہیں مگر انہیں نئی سویاسی جماعت بنانے کا ہرگر خیال نہ تھا بلکہ وہ کسی لیفٹ کی مقبول جماعت میں شمولیت کے خواہاتے بلکہ جلد انہیں یہ احساس ہو گیا کہ لیفٹ یا دائے بازو کی سیاست پر پرنجمان لیڈرشپ عوام میں تحریک پیدا نہیں کر سکتے بلکہ یوں کہیے کہ وہ نظریہ کی استلاحات میں کہ استلاحات میں الجنو کا شکار جخصانیت اور جمعوت کا شکار ہے اس کے علاوہ پاکستان میں بہت سے دانشور اور نظریاتی لوگ نئی جماعت کے قیام پر اور و فکر کر رہے تھے انہوں نے ذرفکار لی بھٹو کی دلچسپی کو مقبولیت کو بھانپ کر بھٹو صاحب کو نئی جماعت کے قیام پر رازی کیا اور اس کے لیے نئی جماعت کا نام پاکستان پیپسپالٹی تجویز کیا گیا منشور کے بنیادی اصول جو سوشلزم پر استوار تھے کو جے رحیم نے تیار کیا پاکستان پیپسپالٹی کا تحسیسی کنونشن تیس نومبر انیس سو ستا سٹھ کو منعقد ہوا ڈاکٹر مبشر حسن صاحب مرہوم کے گھر اور یہ دو دن تک جاری رہا اور اس کا اختتام یکم دسمبر نینٹین سیونٹی کو ہوا اور جس میں جماعت کے نام کی منظوری لی گئی اور ذرفکار لی بھٹو کو پالٹی کا چیرمین منتخب کیا گیا پاکستان پیپسپالٹی کے چار بنیادی نقاط ان کو اساس قرار دیا گیا نمبر ان میں سے ایک تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے نمبر دو سوشلزم ہماری معاشیت ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے اور اس کنونشن میں دس بنیادی دستاویز کی منظوری دی گئی جن میں پہلا یہ تھا کہ عوام کے میار زندگی میں اضافہ اقلیتوں اور ان کے حقوق نوکر شاہ کے خاتمے کے بارے میں قرار دادے جمعہ شامل تھیں اس میں اور میڈیا پھر اس دور میں شاہ جی عجوب بھی عامریت کے خوف کے پہرے تھے اور اس کا اثر یہ بھی تھا کہ اگلے دن جب یہ کئرمنشن ختم ہوا تو میڈیا میں کسی نے ان کو کوریج نہ دی اور بہت کم اخبارات نے ان کو مناسب سی کوریج دی لیکن عوام تو شاید صدیوں سے اس موقع کی تلاش میں تھے اور سینہ گزٹ کی طرح یہ خبریں پھر عوام میں پھیلتی چلی گئیں انہوں تیزی سے کسانوں مزدوروں اور طلبہ میں مقبولیت حاصل کر لی پاکستان کی اشرافیہ نے اس سیاسی جماعت کو اہمیت ہی نہ دی بلکہ ان کا خیال تھا کہ پیپلس پالٹی پانی کا ایک بلبلہ ثابت ہوگا انقلاب کے راستے پر چلنے کے خان جو لوگ ہیں وہ ایک پانی کے بلبلے کی طرح ایک جذباتی مومنٹ ہے جس میں سے وہ گزر جائیں گے اچھا یہ لیکن ایک ہوا کہ پیپلس پالٹی میں دو گروپس سامنے آئے جن میں ایک انقلابی لوگ تھے جو وہ کہتے تھے کہ پرچی نہیں برچی بیلٹ نہیں بلٹ اور دوسری طرف کے طبقے نے انتخابات کا راستہ اپنایا اور انیس سو ستر کے انتخاب میں غریب عوام نے پرانے جفادری روایتی سیاستدانوں کے پھر برج لٹ دیئے اگرچہ حالات اس قدر تیار تھے کہ پیپلس پالٹی اگر انقلاب کی راہ پر چلتی تو کامیابی یقینیوں کے قدم چومتی اور سامراجی ایجنٹوں کے دلالوں میں وہ دمخم نہ تھا کہ وہ اس انقلاب کے بڑھتے ہوئے قدم کو روخ سکتے بہرحال انتخابی سیاستد میں پیپلس پالٹی کو کامیابی نصیب ہوئی اقتدار منتقل ہوا چونکہ ہماری گفتگی پیپلس پالٹی کے قیام کے بارے میں تھی اس لیے میں شاہ جی اسی موضوع پر رہوں گا اور پیپلس پالٹی نے اقتدار میں آ کر اپنے منشور پر عمل کیا انقلابی اصلاحات کی عام انسان کے میارے زندگی کو بلند کیا لیکن زلفکار علی بھٹو ایک عوامی سیاستدان تھے جو طاقت کا سرچشمہ عوام کو ہی کو سمجھتے تھے اس لیے پاکستان کے طبقات کو پی پی پاکستان پیپلس پالٹی میں شامل کیا گیا جس سے پاکستان پیپلس پالٹی کو سچی بات ہے فکری لقصان پہنچا اور اس غلطی کا احساس خود شہید زلفکار علی بھٹو کو موت کی کالکوٹڑی بھی ہو گیا اور اس کتاب اپنی کتاب میں جو انہوں نے موت کی کالکوٹڑی میں لکھی یہ کہ ایف آم ایسیسی نیٹر اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو انہوں نے اس میں تحریر کیا تھا کہ میں نے پاکستان کے متحرب طبقات کے درمابین عابرو مندانہ مساہلت کرانے کی کوشش کی جس کا انجام یہی موت کی کالکوٹڑی تھی بھٹو نے موت کا پھندہ چوم کر یہ الفاظ کہے جو آج بھی فضاؤں میں گونج رہے ہیں آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ذرا سنا دوں تو انہوں نے کہا کہ میں عظیم فاتح ہوں میری رگوں میں بہادروں کا خون دوڑ رہا ہے میں نے عامریت کا کامیابی سے مقابلہ کیا تیسرے مارکے میں موت کے گھاٹ اتارے جانے کا حکم پا چکا ہوں لیکن زندگی اور موت کا فیصلہ انسان کے ہاتھ تم میں نہیں بلکہ تاریخ کے پاس ہے اگر مجھے قتل کیا جاتا ہے تو میں ہمیشہ موسم بہار میں کھلت کھلتے ہوئے پھولوں میں ملوں گا ان کی خوشبو اور مہک پہ جی جی سر جس طرح کہ آپ نے ارز کیا کہ آج کی بات ہم صرف پیپلز پارٹی کے قیام پہ کریں گے اور اس کے بعد کیا ہوا وہ تاریخ کے مختلف واقعات ہیں ان کے بارے میں بھی ہم آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے ہم کوئی چیز چھپا نہیں رہے میں یہ چیز یہاں پر منشن کرتا چلوں ہم تمام باتوں پر بات کریں گے لیکن وقت کی کمی کی بنا پر ہم باقی کے جو لمحات ہیں باقی کی جو باتیں ان کی اوپر انشاءاللہ تعالی آنے والی پاڈکاسٹ میں بات کرتے رہیں گے جس کے اندر ہر جماعت کے اچھے اور بری باتیں دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور تاریخ کے مختلف جو واقعات ہیں ہم آپ کے سامنے رکھے جاتے رہیں گے آخری سوال سے اس کے بعد ہم اس پاڈکاسٹ کو ختم کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ آج کی پیپلز پارٹی وہی پیپلز پارٹی ہے جس کے بارے میں ظلفکار علی پرٹو صاحب نے سوچا تھا اور جس کی بنیاد انہوں نے رکھی نہیں بہت معذرت کے ساتھ سچی بات یہ ہے کہ وہ پیس پارٹی نہیں ہے کہاں سے دونڈیں گے شیخ رشید کو آپ کہاں سے دونڈیں گے آپ ڈاکٹر انگوشہ رسن کو اس تناور درخت بنانے میں جنہوں نے اپنی زندگیاں دی تھی موت کے موت کے ان پندوں کو چوم لیا تھا اور گلوں میں ڈال دیا تھا کہاں ہیں وہ لوگ کہاں وہ نظریہ کہ سوشلزم ہماری معاشی ہے سوشلزم کا نام سنتے ہی ہماری پیپلز پارٹی کی عالی قیادت بدک جاتی ہے خاموش ہو جاتی ہے اور جب کارکنوں سے کہتے ہیں کہ آج بھی ریبائیول آپ کی آپ کی دوبارہ احیاء آپ کے احیاء کی بنیادی وجہ بھی آپ صرف سوشلزم کی وجہ پہ آپ کی رہینیں منت ہوں گے اگر آپ سوشلزم کو اپنا منشور کا حساب بناتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی جڑے غریب امام میں آج بھی ہیں لیکن وہ بدکی سمزم سے وہ روٹ گیا ہے کارکن وہ لوگ روٹ گئے ہیں ان سے وہ ریڈی والا وہ تانگے والا وہ غمص دور وہ کسان وہ آپ سے روٹ گیا ہے وہ آپ کے قریب نہیں آنا چاہتا شخصیت کی بنات پر ورستی بنیادوں پر سیاست اب نہیں چلے گی آپ نے اگر چلنا ہے تو صرف فکری حوالوں سے چلے گا اور یقین کریں ستر کے الیکشن میں یا سیونٹی سیونٹ کے الیکشن میں لوگ کوئی اربوں کروڑوں پر کی انویسٹمنٹ نہیں کیا کرتے تھے لوگ اپنے کارکن اپنے اپنی جیب سے اخراجات کیا کرتے تھے گھر سے وہ کھانا لے کر چلتے تھے ٹیفن کیریئر میں یا اپنے ڈبے میں لے کر چلتے تھے اور اپنے کین ڈیٹ کے ساتھ سیکلوں پر ان لوگوں نے مٹھ سیکلوں پر کمپینز چلائی ہیں اور وہاں سے انہوں نے زمانتے ضبط کرائی اپنے مخالفین کی اور جیت نظریہ کی تھی اس سوچ کی تھی جو ظلف کارلی بھٹو نے دی تو خدا کا واسطہ ہے ظلف پیپلز پالٹی ایک واحد جماعت ہے پاکستان پیپلز پالٹی جس پہ عوام آج بھی واپس لوٹ سکتی ہے یا بھٹوٹے ہوئے لوگ واپس آ سکتے ہیں آپ ان کو منا لیجئے میں دست بدستہ کہتا ہوں آپ امید ہیں ان کروڑوں لوگوں کی امید ہیں ان کے ساتھ افاق کریں یہ شہید ظلف کارلی بھٹے کے ساتھ یہ بھی مر گئے تھے پھانسی چڑ گئے تھے یہ بھی لوگ ان کا کوئی ولی وارث نہیں رہا تھا اب آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ خدا کے لیے ان کی طرف لوٹیں ان کو وہ نظریہ واپس کر دیں ان کی سوچ ان کو واپس کر دیں نہیں چاہیے ہمیں کوئی تٹا برلہ کوئی بہت بڑا سیٹھ نہیں چاہیے یہ کوئی بلک ریاض جیسے لوگ نہیں چاہیے نہ ملک ریاض کے دیئے ہوئے محل چاہیے لانک بھیجیں ملک ریاض کے دیئے ہوئے محلات پر آپ ان کوٹھڑیوں میں جانا شروع کریں ان جھوپڑیوں میں جانا شروع کریں جس جھوپڑیوں میں ظلفکار علی بھٹو نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا جی جناب جی بلکل آپ نے سر آخر میں جو پیغام دیا ہے اس کے اندر میرا خیال سے صرف پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر آپ نے عوام کے دل جیت رہے ہیں تو آپ کو عوام کے ساتھ سوچنا ہوگا عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اپنے محلات میں بیٹھ کر آپ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ عوام کیا چاہتی ہے اگر آپ کو اپنی سیاست کو واقعی میں دائمی شکل دینی ہے ایک آگے لے کر جانا ہے تو آپ کو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اس پارٹکاسٹ کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کا ہماری اس نئی جو کاوش ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے ہم اسی طرح سے تاریخ کے مختلف واقعات مختلف جو سیاسی پارٹیز تھیں سپیشلی میجر سیاسی پارٹیز ان کے قیام اور اسی طرح سے بری صغیر پاکو ہند کی تاریخ کے مختلف واقعات بھی آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اسی کے ساتھ آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ